بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں ایک بار پھر ایک نئے نسخے کے ساتھ سوجن جسم میں کسی جگہ کا سوج جانا پھول جانا پلپلہ ہونا سوجن جہاں بھی ہو وہ جگہ پلپلی ہو جاتی ہے اگر اس جگہ کو ہاتھ سے دبایا جائے تو وہ جگہ اندر کو دھس کر گڑا سا بن جاتا ہے سوجن والے اسے میں پانی بھر جاتا ہے اس لئے وہ پھول جاتی ہے مریض کو سوجن ہو وہ اداس رہتا ہے زیادہ پیاس محسوس کرتا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ بخار بھی رہتا ہے کمزوری بڑھ جاتی ہے اور اس کی جرد خوشک دکھائی دیتی ہے اس کی وجوہات سوجن خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کسی بیماری کی نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جیسے دل کی بیماری ہو یا تلی یا جگر کی خرابی ہو تو سوجن پیٹ پر نمائی ہوتی ہے جگر کی بیماری ہو تو سوجن چہرے پر ہوتی ہے خواتین میں ماواری کی خرابی کے باعث ہاتھ پاؤں اور چہرے پر سوجن بھی ہو جاتی ہے علاج سب سے پہلے اس بیماری کا علاج کریں جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے جیسے ہی بیماری ختم ہوگی سوجن اپنے آپ ختم ہو جائے گی اب ٹپس جان لیں بہت آسان ایک چمچ حلدی ایک گلاس نم گرم دودھ میں ڈال کر پینے ایک ہفتے تک استعمال کریں اس سے سوجن ختم ہو جائے گی زیرہ ایک چمچ آدھا چمچ چینی ملا کر دن میں دو ٹائم صبح شام لیں اس سے بھی آپ کی سوجن ختم ہو جائے گی اگر سوجن گردو کے امراض کی وجہ سے ہو تو ایک چمچ گاجر کے بیچ ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس کو استعمال کریں اس سے یہ کہ آپ کو پشاب زیادہ آئے گا اور سوجن ختم ہو جائے گی خجور کھانے سے مسلسل ایک ہفتے تک کھاتے رہیں اس سے بھی سوجن میں افاقہ ہوتا ہے اور گیو کو پانی میں اُبال کر استعمال کریں ایک ہفتے تک اس سے بھی افاقہ ہوگا اور سوجن ختم ہو جائے گی امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پلیس میری ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمنٹس کیا کریں دوستوں میں راکٹر اجازتر کو اجازت دیں اللہ حافظ